بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزُوِمْ قَابِلِ قَدْرُ عُلَمَائِ ذَوِي الْاَحْتِرَامِ حَاظِرِينَ وَنَاظِرِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ السَّلَامُ عَلَيْكَ 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 ع اسولات والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے بینگلور کے مرکز پر اس وقت آپ اور ہم سب حاضر ہیں اور ایک اہم عنوان کی طرف آپ کی توجہ کو مفضول کرانا میری دائیہ دین ہونے کی ذمہ داری بھی ہے اور دائیہ دین ہونے کی حیث سے ذمہ داری بھی ہے کہ میں اس موضوع کی طرف آپ کی توجہ کو مفضول کراؤں اور موجودہ دور میں بہت ساری نعمتوں سے مہدومی کے سبب کی طرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کرو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ نعمت کہتے کس کو ہیں یہ ایک بہت اہم چیزیں جس کو جاننا اور سمجھنا آج ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے آج کے دور میں آج کے دور میں نعمت اس کو تصور کیا جاتا ہے جیسے مال اسے نعمت سمجھا جاتا ہے دکان اسے نعمت سمجھا جاتا ہے جوب کا مل جانا اسے نعمت سمجھا جاتا ہے لیکن میں نعمت کی ایک جامع تعریف آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں ہر وہ اللہ عز وجل کی طرف سے ملنے والی چیز جو جائز ہے اور جس سے ہم نفع اٹھاتے ہیں وہ سب کے سب نعمت ہے اب وہ اولاد کی شکل میں ہو سہد کی شکل میں ہو دولت کی شکل میں ہو آنکھ کی شکل میں ہو ہوا کی شکل میں ہو پانی کی شکل میں ہو یا روشنی کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں ہو ہے وہ جائز چیز جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں دینی فائدہ ہو یا دنیاوی فائدہ وہ اللہ کی آپ کے لئے نعمت ہے اس کو ذہن میں ہو اگر صرف مال و دولت ہی نعمت ہوتی تو اللہ یہ نہ فرماتا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے تو یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آگئی کہ ایک نعمت نہیں ہے بے شمار نعمتیں اور ہم نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہیں شمار کرنا چاہیں تو ہم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اللہ رب العزة جل جلالہ انہیں قرآن مقدس میں انشار فرمایا وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُمْ اللہ فرماتا ہے اور تمہیں بہت کچھ مانگا دیا مو مانگا دیا یعنی تم نے جو مانگا اللہ نے بہت کچھ تمہیں ایسا آتا فرماتا یعنی تم نے کچھ مانگا تو تمہارے مو سے جو بات نکلی اللہ نے تمہیں آتا فرما دی یہ تو ہے ہی لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو قرآن کہتا ہے تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی نعمتیں انکاؤنٹبل ہیں اور ایک نعمت ہی نہیں بے شمار نعمتیں اس نے آتا کی تو وہ دینے والی ذات ان نعمتوں کو پھر چھین کیوں لیتے ہیں سخی تو وہ ہوتا ہے جو ایک بار دے تو چھینے نہیں اور اللہ عز و جل سب سے بڑا سخی اللہ اجود سب سے بڑا سخی پھر ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کوئی کروڑ پتی ہوتا ہے پھر روڑ پتی بن جاتا ہے کوئی عرب پتی ہوتا ہے پھر کرز لیتا ہوا نظر آتا ہے مانتا ہوا نظر آتا ہے کوئی سہت مند ہوتا ہے بیمار ہو جاتا ہے کوئی صاحب عزت ہوتا ہے پھر پریشانے میں گرفتار ہو جاتا ہے تو یہ میرا مولا یہ نعمتیں جب دے دیتا ہے تو پھر چھینتا کب ہے اور کیوں چھینتا ہے آپ اس کو جب سمجھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج ہمارے پیروں کے نیچے سے جو زمینیں کھسک رہی ہیں اور زوال کی پکدنڈی کی طرف ہم جو جا رہے ہیں اس میں ہماری سب سے بڑی غلطی کونسی تاکہ ہم اس غلطی کا کریکشن کر سکیں اس غلطی کو درست کر سکیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سب سے پہلی وجہ نعمت کے چھیننے کے حوالے سے حضرت شیخ ابن عطا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے ارشاد فرماتے ہیں جو نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا گویا وہ ان کے زوال کا سامان پیدا کرتا ہے اور جو شکر ادا کرتا ہے گویا وہ نعمتوں کو رسی سے باندھ دیتا ہے یعنی اگر کوئی بندہ نعمتوں کا شکر نہیں بجا لاتا تو ہوتا کیا ہے اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں وہ نعمتوں کے زوال کا انتظام خود ہی کر رہا ہے اب وہ نعمتیں اس کے پاس نہیں ٹکیں گے ان نعمتوں کو زوال آ جائے گا لیکن اگر اس نے نعمتوں پر شکر ادا کیا تو میرے کریم کی شان یہ ہے کہ اس شکر ادا کرنے والے بندے سے نعمت کو چھینتا نہیں اور نعمتیں اسے عطا فرماتا بلکہ ایک حدیث شریف میری نظر سے آج گزری ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی کہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صدق و تفیل اس امت پر اللہ نے کتنا کرم فرمایا اگر کوئی شخص کسی نعمت پر توجہ چاہوں گا کسی نعمت پر ایک بار کہے الحمدللہ جیسے پانی آپ کے پاس نعمت ہے آپ نے پیا اور پی کر الحمدللہ ایک بار کہا پھر آپ کی پیاس چونکہ مجھی گرمی کے موسم کے اندر پھر آپ کا جی چاہ چلو ایک بار اور الحمدللہ کہہ دوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے بار پر اللہ شکر کا سواب بتا فرمائے گا دوسرے بار الحمدللہ دوسری بار کہنے پر اللہ تعالیٰ مزید اسے عطا فرمائے گا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے تیسری بار اگر شکر ادا کیا اللہ اس کے گناہوں کو معافہ آنے والے سالوں میں جو جنگ ہونی ہے وہ پانی کے لیے جنگ ہونی ہے دس پندرہ بیس سال چلے جائیے آپ آگے آپ کو پتا چلے گا پانی کے لیے کتنی جنگ ہونی ہے یہ پانی کی قلت کیوں آدھا گلاس پی کر پانی باقی پھینک دیا ہم نے نعمت کی ناشکری ہم نے یہ ناقدری کیا ہم نے اب فیشن بن چکا ہے آدھا گلاس چھوڑنا آدھی بوٹل چھوڑ دینا یہ فیشن میں شمار ہے اگر پوری پی پی لیے تو سامنے والا یہ کہے گا شاید پہلی بار پی رہا ہے یہ نعمتوں کے زوال کا سبب ہے میری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب شکر کیسے ادا کریں ہمارے یہاں شکر کا بس ایک ہی طریقہ ہے جس کی وجہ سے نعمت رہتی نہیں ہے جادہ جو عوام کے شکر کا طریقہ ہے بس وہی ایک طریقہ ہے اور وہ کیا ہے نعمت ملی الحمدللہ بس اتنا کہیں لیکن یہ کما حق کہوں جیسا شکر ہونا چاہیے ویسا شکر ادا نہیں ہے شکر کا حق کیا ہے تو بڑی آسان سی زمان کے اندر آپ کو سمجھا دوں شکر کا حق یہ ہے جس منعین نے نعمت دینے والے نے آپ کو نعمت اتا فرمائی چاہے دولت کی شکل میں ہو چاہے کسی شکل میں ہو آنکھ کی شکل میں ہو کان کی شکل میں ہو زبان کی شکل میں ہو بھات پیر کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں ہو بہت اچھی طرح سے زین میں محفوظ کر لیجئے گا جس منعین نے جس پروردگار نے یہ نعمتیں اتا فرمائی ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ جس نے وہ نعمتیں دی ہیں اس کے فرمان کے خلاف نعمتوں کا استعمال نہ ہو یہ ہے شکر مال ملا اللہ کا شکر پکچر میں خرچ کر کے آئے نا شکری ہو گئی آنکھ ملی اللہ کا شکر گناہ کا کام کیا نا شکری ہو گئی ہاتھ ملے اللہ کا شکر گناہوں میں استعمال کیا نا شکری ہو گئی پیر ملے اللہ کا شکر گناہوں میں خرچ کیا نا شکری ہو گئی اس شکر یہ ہے کہ جس منعین نے یہ تمہیں نعمت اتا فرمائی اس کے فرمان کے مطابق ہی اس کی نعمتوں کو استعمال کرو یہ ہے در حقیقت اللہ کا شکر یہ ہے در حقیقت اللہ کا شکر ورنہ یہ کیوں کہا گیا بے شکان آنکھ دل ہر ایک کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا اس لیے کہ نعمت جس نے دی ہے وہ تم سے پوچھے گا تو صحیح کہ میرے بندے نعمت کس کام میں تو نے خرچ کی تو میرے پیارے آقا فلاللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نعمتوں کو سمجھو تھندے دماغ سے صرف مال کو ایک طرف رکھو اور باقی نعمتوں کا جائزہ لوں اور پھر یہ سوچو کہ کیا ان نعمتوں کا شکر ہم نے ادا کر کے ان نعمتوں کی حفاظت کا انتظام کیا تو ہمارا ضمیر جواب دے گا نہیں میں دو نعمتوں کا تذکرہ کروں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منشن کیا ہے حدیث شریف کے اندر اور جس سے انسانوں کی غفلت کو بھی حضور نے منشن کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس او کما قال السحط والفراغ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر انسان اس کی ناقدری کرتے ہیں اس سے غفلت برتے ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس اکثر لوگ جو ہے ان دو نعمتوں سے استفادہ نہیں کرتے دو نعمتوں سے غفلت برتے ہیں وہ دو نعمتیں کون سی ہیں ان کو حضور نے منشن کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم السحط والفراغ سحط تندرستی ہیلت اور دوسری چیز ٹائم ٹائم بھی ایک نعمت ہے سحط بھی ایک نعمت ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر لوگوں نے اس سے غفلت برتے ہیں اکثر لوگ بھوکے کے اندر ہیں آپ مجھے بتائیے کیا یہ جملہ بڑے بڑھوں کی زمان پر نہیں رہا کہ ایک تندرستی ہزار نعمت کہتے تھے نا ایک تندرستی ہزار نعمت یہ بڑے بڑے کہا کرتے تھے اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ سہت کتنی بڑی نعمت لیکن ہم نے اپنی سہت کتنی قدر کی گھٹکا مسلمان کھا رہا ہے سگریٹ مسلمان پی رہا ہے اور بھی لوگی لوگی نہ جانے کیا کیا استعمال کرتے ہیں اور اپنی سہت کی قدر کرنے کی بجائے اس نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سہت کے زمانے میں انسان کو جتنی عبادت کرنی چاہیے وہ اپنی سہت سے فائدہ اٹھا کر اس کا استعمال اللہ کی اطاعت میں نہیں کرتا بلکہ اپنی ہیلتھ کا استعمال گناہوں کے اندر یا برائیوں میں کرتا ہوا نظر آتا ہے تو سہت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بے پناہ بڑی نعمت ہے اور جس نے اس نعمت کی قدر کی اور جس نے اس نعمت کا خیال کیا وہ لمبے عرصے تک اللہ کی بندگی آسانی سے کر لے جاتا ہے اور دوسری چیزے فرصت بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے فرصت ہی فرصت ہے آپ نے اپنے فرصت کے ٹائم کو کس طریقے سے یوز کرنا اس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا آپ نے کوئی چارٹ تیار کیا آج میں آپ کو بتاؤں وہی ڈاکٹر کامیاب ہوتے ہیں اور انہی کے پاس پیشنٹ کی بھرمار بھی زیادہ ہوا کرتی ہے اور وقار بھی رہتا ہے جن کا اپوائنٹمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے اتنے بجے اتنا پہلے اپوائنٹمنٹ لو یہ کرو وہ کرو اس طریقے سے ان کا ٹائم مارننگ میں اٹھ کر پہلے آپریشن تھییٹر میں جانا ہے آپریشن کرنا ہے پھر جو پیشنٹ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوتا ہے اس کی وزیٹ کرتے ہیں پھر اپنی کلینک میں آتے ہیں دس بیس پیشنٹ پچیس پیشنٹ پندرہ پیشنٹ انہوں نے دیکھا ان کا کوٹا پورا ہو گیا وہ چلے گئے اور پھر رات کو جا کے جلدی سے سو گئے بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو بارہ بارہ بجے تک کل آ رہتا ہے ان کی کلینک اور پھر ان کی کلینک کھلتی بھی ہے بارہ ایک بجے خود اپنی سہت کی ان کو فکر نہیں ہوتی ایسا بھی ہوتا ہے لیکن آپ اگر دیکھیں کامیان باوقار تو وہی آدمی آپ کو ملے گا جس کے یہاں سسٹم ہو یہی وجہ ہے کہ انگلینڈ اور امریکہ کے اندر منتلی سیلری کا سسٹم نہیں ہے پر ہور کی سیلری کا سسٹم ہے ایک گھنٹے کا اتنا ایک مہینے کا اتنا نہیں ایک گھنٹے کا وہاں ٹائم کی قدر ہے تو دنیا ترقی کر رہی ہے اور مسلمان کے یہاں ٹائم کی قدر نہیں اس لئے مسلمان برباد ہو رہا ہے بلکل وقتی قدر نہیں ہے الحمدللہ اس مرکز پر اسی لئے ہم کوشش کرتے ہیں چاہے جتنی عوام آئے وقت پر شروع وقت پر ختم تاکہ لوگ آرام سے اپنے جگہ جا کر کے اپنے کام کو آسانی سے کر سکے تو یاد رکھیں ٹائم بھی بہت بڑی نعمت ہے اولیاء کرام نے ٹائم کا بڑا خیال کیا اور ٹائم کی بڑی قدر کی انہوں نے خود آلہ حضرت عظیم البرکت کو اگر دیکھیں آپ تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنی کتابیں اتنی مختصر سی عمر کے اندر آلہ حضرت نے لکھی کیسے تو جواب ملے گا انہوں نے ایک ایک منٹ کی قدر کی تب جا کر قوم کو اتنی کتابیں انہوں نے عطا پڑا ہمارے ہیں ہمارا بچہ رات کو دو بجے تک بائیک پر بیٹھ کر کے گفشف کرتا ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ میں ارز کرتا ہوں کہ آج سیچویشن یہ کہ مور دن نائنٹی پرسنٹ پوری دنیا کا انسان اپنا میکزیمم ٹائم سوشیل میڈیا پر خرش کر کے برباد کر رہا ہے اور تباہ کر رہا ہے اگر کسی مسلمان سے کہا جائے کہ روزانہ سو مرتبہ دنو شریف پڑو یا پاو پارے کی تلاوت کرو تو مسلمان کے گھر ٹائم کی بڑی شوٹیج ہے اور وہ اپنا استعمال کرنے والے موبائل کے اندر دیکھے کہ اس نے ہفتے میں کتنے وارسپ اس نے کتنا ٹائم وارسپ میں استعمال کیا ہے تو اس کو چارٹ مل جائے گا دس گھنٹے بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے بیس گھنٹے اس کا ٹائم سوشیل میڈیا میں خرش ہو گیا جب کسی قوم کی کیفیت یہ ہونا تو پروردگار اس سے نعمتوں کو چین لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نشانی بتائی کہ وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی سال مہینے کے برابر مہینہ دن کے برابر دن گھنٹے کے برابر آج جمعہ نہیں جاتا کہ جمعہ کے کھڑا ہو جاتا یہ برکت کیوں چلی گئی ناقدری کی بنیاد پر ہم نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی اللہ اکبر امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وقت جو روٹی چبانے کے اندر خرچ ہو جاتا ہے مجھے افسوسے کے کاس کو وقت بھی میں کسی مطالعے میں خرچ کر دیتا ہوں پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جائزہ لیا کہ میں اگر سوپ بنا لوں اور اسے فوراں پی لوں تو جتنی طاقت مجھے دو روٹی سے مل سکتی ہے اتنی مجھے سوپ سے بھی مل جائے گی تو روٹی چبا کر کھانے میں جتنا وقت گزرتا ہے سوپ پینے میں کتنا وقت بچے گا تو فرماتے ہیں دو سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں اتنا وقت میرا بچے گا ہم تو الزام لگاتے ہیں وہ ایسا کر رہا ہے نہ فلاں پارٹی ایسا کر رہی نہ فلاں یہ کر رہے ارے ہم کیا کر رہے ہیں اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے وقت آپ کو اتا کیا یوز کرو یوٹیلائز کرو اپنے اوقات کو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں جس سے انسان بہت زیادہ غفلت بڑھتا ہے اور خسارے کے اندر ہے ان میں سے ایک ہے صحت اور ایک ہے فرصت آپ کے پاس جو فرصت کے اوقات ہیں اس کو منیج کیجئے اس کو سیٹ کیجئے کہ اس کو آپ کیسے یوٹیلائز کریں گے دنیا دیکھئے ٹائم کو سمیٹنے کے لئے کیا کیا کر رہی ہے آپ دیکھئے ٹائم کا یوٹیلائز پہلے ٹرین نکلی تو بیل گاڑی ختم ہو گئی پھر ہوائی جہاز نکلے تاکہ اور شورٹ ٹائم کے اندر آدمی اپنے سفر کو تیہ کر لے پھر اور ٹائم کو یوز کرنے کے لئے اور چیزیں نکلیں اور نکل رہی ہیں جس سے آدمی اور شورٹ ٹائم کے اندر بولیٹ ٹرین اور یہ ٹرین اور یہ پلین یہ ساری چیزیں کیوں کہ ٹائم کو اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں ورک فرام ہوم کا رواج بڑھتا جا رہا ہے کہ آدمی گھر سے نکلے گا آفیس پہنچے گا آفیس پہنچ کر اتنا ٹائم خرج کرے گا ٹرافک میں پھنسے گا چلو ورک فرام ہوم شروع کر دو آدمی ٹائم منیج کر رہا ہے اور مسلمان کیا کر رہا ہے کیا کر رہے ہو بھائی ٹائم پاس کر رہے ہو مسلمان سے پوچھو یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو ٹائم پاس کر رہے ہو ظالم ہے وہ مسلمان جو گیارہ مہینے تو رات کو کیرم نہیں کھیلتے لیکن ماہ رمضان عبادت کے مہینے کے اندر بچے کیرم کھیلتے نظر آتے ہیں کلی ڈنڈا کھیلتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کھیلتے نظر آتے ہیں جس قوم کا مزاج ایسا گھٹیا بن چکا ہو اس قوم کو اللہ اروج اور عزت اتا نہیں کرتا ہم نے نعمتوں کی ناقدری کی ہے اور اسی ناقدری کی سزا آج بھگت رہے ہیں اگر ہم نے اپنے ٹائم پر یوٹیلائز کیا ہوتا پرفیکٹ استعمال کیا ہوتا صحیح طور پر ہم اللہ عزب جل کی نعمتوں کی قدر کیے ہوتے تو یہ نعمتیں ہم سے چھینی نہ جاتی مجھے بتائیے پانچ سو سال پیچھے چلے جائی ہے چشمہ نہیں تھا روشنی آنکھوں کی اتنی تیز سو سو سال جیتے تھے یوں دیکھتے تھے آسمان کو بتا دیتے تھے بڑی عجیب ہوتے تھے وہ نعمتوں کی قدر تھی آج نعمتوں کی ناقدری بڑھ گئی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اس فرمان کو بھی ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں تاکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں نعمت کے زوال سے بچ سکیں کہ نعمت کا زوال کس طریقے سے ہوتا ہے تو اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں نعمتوں کے بدلے اظہار ناشکری کا ایک منفی نتیجہ ہلاکت اور بربادی بھی یعنی نعمت کی وجہ سے اور نعمت کی ناشکری کی وجہ سے صرف یہ نہیں کہ اللہ نعمت چھین لیتا ہے بلکہ اس نعمت کی ناشکری کی وجہ سے ناشکری کرنے والے کو اللہ ہلاک بھی کر دیتا ہے اور برباد بھی کر دیتا ہے اس کو امام راضی رحمت اللہ تعالی نے اس قرآن کی آیت سے منشن کیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٍ اگر تم شکر ادا کروگے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے یا اللہ کا فرمان اور اگر تم ناشکری کروگے تو بے شک ہمارا عذاب بہت سخترین ہے اب اس کو منشن کرتے ہوئے قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی نے فیرعون کی بات بتائی فرماتے کہ فیرعون غرق کیوں ہوا اللہ کی نعمت کی ناقدری کی وجہ سے اگر وہ اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کرتا تو پروردگار اسے غرق نہ فرماتا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اسی طریقے سے نعمتوں کی ناشکری میں مشغول ہونا سخت عذاب کا باعث ہے یعنی اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اس نعمت کو مشیوز اگر کوئی کر رہا ہے دولت زنا میں استعمال کر رہا ہے سہت تقوانائی بد کرداری میں استعمال کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے صرف نعمت کے چھیننے کا سبب نہیں بنیں گی بلکہ اللہ عزب جل کے عذاب کا بھی سبب بنیں گی کہ اللہ اس سے سہت دیکھیں میں آپ کو یہ ایکزامپل کے ذریعے بتاؤں کسی کے پاس تقوانائی ہے اور زنا کی اڈے پہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایڈز کی بیماری ہو گئی چہرے کی رونہ ختم ہو گئی اور اس برائی کی وجہ سے سہت خراب ہوئی دولت خراب ہوئی اور اگر کسی کو پتا چل گیا کہ یہ زانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بھی چھین لیتا ہے اور سامنے والے کی نظروں سے وہ گر بھی گیا اور پھر مو چھپانا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں نعمت کی ناقدری کی وجہ سے اے رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ والے نے کس کس طریقے سے اور کس کس چیز کو نعمت سمجھ دیتے ہیں حضرت زنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ ظاہری چیزوں کو ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن فقیر کا حال تو یہ ہے کہ نعمتوں کے ملنے پر تو شکر ادا کرتا ہی ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے گناہ کتنے ہیں لیکن میرے گناہ پر جو پردہ ڈالے رکھا ہے اس نعمت پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس نعمت پر بھی میں اللہ کا یعنی ان کے نزدیک اللہ کا عیبوں پر پردہ ڈالنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس کریم نے یہ نعمت جو ادا فرمائی حضرت زنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس پر بھی اللہ عز و جلہ کا شکر ادا کرتا ہوں پیرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں آپ دیکھیں اللہ عز و جلہ کے برگوزیدہ بندوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے شکر کا جو ہے وہ خیال کیا اور رب قدیر جل جلالہ کا شکر ادا کرتے رہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اب یہ جو چیز میں عرض کرنے جا رہا ہے جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہے اس کو ذہن میں ہمیشہ کیلئے محفوظ کر لیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں چار خسلتیں پائی جائیں یہ شعب الایمان کے اندر حدیث ہے جس میں چار خسلتیں پائی جائیں اللہ عز و جل جنت میں اس کے لیے گھر بنا دی جس میں چار خسلتیں پائی جائیں غور سے سننا پہلی چیز جو اپنے معاملے کی حفاظت کے وقت لا الہ الا اللہ کہے اب آپ سوچیں گے معاملے کی حفاظت کوئی بھی کسی سے آپ نے بات کی کسی کو آپ نے امانت دی آپ چاہتے ہیں کہ اس کی حفاظت ہو تو آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا میں نے سب تیرے حوالے کیا بس یہ کہنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بتاتا فرما دے گا معاملے کی حفاظت کہ وقت لا الہ الا اللہ کا جب مصیبت پہنچے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں اس کو سمجھاؤں گا تھوڑا سا آپ سمجھیں گے انشاءاللہ مصیبت پہنچتے وقت کیا کہے بولیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مصیبت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف موت ہو گئی تبھی ہم کو پڑھنا ہے نہیں کوئی بھی مصیبت ہو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلِ регَعُونَ آپ کے جوتے کے تس میں ٹوٹ گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ کی کوئی چیز گم گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بلکہ فرمایا گیا اگر کوئی مصیبت یاد آ جائے پہلے آ چکی ہے مصیبت تو مصیبت کے وقت اور جب کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ جب کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ اور چوتی چیز آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب گناہ ہو جائے تو فوراً استغفر اللہ کہے ایسے کہنے والے چاروں کو اللہ عز و جل جنت میں گھر عطا فرمائے گا یہ وہ کہہ رہے ہیں جن سے سچا دنیا میں کوئی انسان نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوا ہے صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان کوئی بندہ اگر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو شکر ادا کرنے والے کے کلمات جو اس کی زمان سے نکلتے ہیں یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میرے رب کی ذات ان ساری چیزوں سے بری ہے لیکن میں آپ کو صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر آپ نے پانی مانگا یا میں نے پانی مانگا آپ سے آپ پانی کا گلاس لاکر کے مجھے دیئے تو اندر سے آپ کی تمنہ ہوگی کہ مولانا شکریہ تو بولیں جزاک اللہ تو بولیں کچھ دعا تو دیں اور جیسے ہی میں نے پانی کا گلاس آپ سے لیا اور لیکن میں پی لیا اور رکھ دیا تو آپ مجھے پوچھیں گے بھی نہیں کہ دوسرا چاہیے کے نہیں لیکن جیسے ہی پینے کے بعد میں نے کہا جزاک اللہ میرے بھائی تو فوراں آپ پوچھیں گے اور چاہیے تو شکریہ ادا کرنے پر آپ نے دوبارہ پوچھیں گے نہ ادا کرنے پر آپ پوچھتے نہیں تو بندہ جب بندے کا شکر ادا کرے تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو بندہ خدا کا شکر ادا کرے تو خدا نہیں دے گا وہ اتا نہیں فرمائے لیکن ہم تو منوں ٹنوں پی چکے ہیں پانی شربت الحمدللہ تو یاد ہی نہیں شکریہ یاد ہے شکریہ یاد ہے جزاک اللہ یاد ہے الحمدللہ ہم کو یاد نہیں ہے یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اسے خوب آزمائشوں میں اور بلاؤں میں گرفتار جو لوگ پریشانی میں گرفتار ہوتے ہیں مسیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں تکلیفوں میں گرفتار ہوتے ہیں وہ خاص طور پر اس حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس فلاں بندے کے پاس جاؤ اسے خوب آزمائشوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دو فرشت اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس بندے کے پاس آ کر اسے آزمائشوں میں گرفتار کر دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے مسیبت آئی مولا سب تیری طرف سے ہے میرے مولا میں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اب دیکھئے اللہ کیا فرماتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے اس کے بعد فرشتے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آج کرتے ہیں اے ہمارے رب تیرے فرمان کے مطابق ہم نے اس پر خوب آزمائشیں نازل کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں تم دوبارہ جاؤ کیونکہ میں اپنے بندے کی آواز سننا پسند کرتا ہوں یعنی مصیبت میں بھی میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے مجھے اس کی یہ آواز اتنی پسند ہے کہ تم اس کے پاس دوبارہ جاؤ آزمائش پہ گرفتار کرو اور میرا بندہ میرا شکر ادا کرے مجھے اس کا شکر ادا کرنا اور میری حمد بجالانا بہت پسند ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ یار یہ یاد کر لینا آج کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی یاد کر دینا جو اب میں حدیث شریف پیش کر دینا اور کبھی زندگی میں نہ بھولنا بلکہ میں گزارش کرتا ہوں نسلوں میں اسے منتقل کرو نسلوں میں منتقل کرو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب کھانے یا پینے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بلا شباہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف جہاں کھانا کھا کر آپ نے کہا الحمدللہ کوئی خوش ہو یا نہ ہو میرا مولا راضی ہو جاتا ہے اور بندہ اس لیے نہیں کہتا کہ یہ لوگ سب سوچیں گے پتہ نہیں مولوی کہاں سے آ گیا کہ الحمدللہ کہہ رہا ہے تو آپ کسی کی خوشی مت سوچئے جس نے کھانا دیا ہے نہ اس کی خوشی سوچئے تو کھانے پینے پر الحمدللہ کہنے پر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں شکر کا ایک طریقہ اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی ہے حضرت امام حسن بسری علیہ الرحمت و الرزمہ فرماتے ہیں اس نعمت کا کثرت سے تذکرہ کرو چونکہ نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی شکر ہے ہمیشہ مو لٹکائے نا بیٹھے رو ہاتھ تو پوری دنیا کا مسلم دھندہ مندہ ہے کاروبار نہیں چلنا ہے سب کی زبان سے شکوا ہے اور اسی لئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو بہت ساروں کا اچھا کاروبار بھی ہوتا رہتا ہے لیکن سوچتے ہیں یار کہیں پتہ نہیں کچھ یہ کیا سمجھے گا نہیں چلنا ہے برابر نہیں چلنا ہے تو پھر جیسا وہ کہتا ہے ویسا اللہ کر دیتا ہے پھر ویسا ہی کر دیتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ تو اس کے سیدھے ہاتھ میں تکلیف نہیں تھی پھر بھی الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا لیکن اس سے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اس نے کہا سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے سرکار نے فرمایا ایسا ہی ہو پھر اس کا ہاتھ کام نہیں ہاتھ کام نہیں اب میں آپ کو حضرت ایک جلیل قدر صحابی کا واقعہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ اکبر اللہ کے برگزیدہ بندے کس طریقے سے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے تھے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنے اللہ صلی علیہ وسلم و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلی و آس و حابہ و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنے اللہ عز و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلی و کرم و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا واقعہ ہے آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ والے کیسے تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت عبداللہ ابن محمد رضی اللہ تعالی عنہ ایک مہم سے مہم کے سلسلے میں مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھے تہلتے ہوئے تہلتے ہوئے ایک بار ساحل سمندر پر نکلے وہاں دیکھا کہ ایک خیمے میں ہاتھ پاؤں آنکھان ان ساری چیزوں سے معذور کوئی بیٹھا ہوگا ہے توجہ چاہتا ہوں ہاتھ بھی نہیں ہے پاؤں بھی نہیں ہے آنکھ بھی نہیں ہے کان بھی نہیں ہے صرف زبان ہے ان کے پاس اور وہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں خیمے میں بیٹھ کر الحمدللہ 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 اے اللہ تیرا شکر ہے اے اللہ تیرا شکر ہے سوچو تصور میں سوچو ہاتھ بھی نہیں پیر بھی نہیں آنکھ بھی نہیں اور اس پوزیشن کے اندر ہیں پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں الحمدللہ تو حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت بھی کہ یہ بندے ہیں کون قریب گئے اور جا کر کہ انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ جب ہاتھ چھین لیا گیا پیر چھین لیے گئے تو ان کے پاس کونسی ایسی بڑی نعمت ہے جس پر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کونسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ اکبر اس کے بعد یہ جیسے انہوں نے کہا تو انہوں نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا اسے سماعت فرمائے ارشاد فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے بہت ساری نعمت ادا فرمائی ہے آنکھ نہیں ہے ہاتھ نہیں ہے پیر نہیں ہے لیکن میں جیتا کیسے اگر ہوا وہ مجھے نہ دیتا میں پیاس کیسے بجھاتا اگر وہ مجھے پانی نہ دیتا اور پھر مجھے اگر کوئی کہے کہ میں تمہیں سب کچھ دے دیتا ہوں تم زبان اپنی دے دو میں نہیں دوں گا تو پتا چلا زبان بھی بڑی نعمت ہے یہ گفتگو چل رہی تھی تو انہوں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ آپ کہ کھانے کا انتظام کیسے ہوتا ہے صاف صفائی کون کرتا ہے کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے جو آتا ہے یہ سب کچھ کر کے جاتا ہے لیکن پتا نہیں تین دن سے میرا بیٹا بھی نہیں آ رہا وہ گیا ہے ابھی تک آیا نہیں تو وہ فرماتے ہیں وہ بزرگ کہ میں گیا ان کے بچے کی تلاش میں تو کیا دیکھتا ہوں کہ جب اس بچے کی تلاش میں میں نکلا یہ صحابی رسول ہے حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی میں ان کی بات کرنا ہوں تو فرماتے میں گیا تو جب بچے کی تلاش میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لاش پڑی ہے اور اس لاش کو جانور پریندے وغیرہ نوچ رہے ہیں غور سے دیکھا تو پتا چلا یہ انہی کا بچہ ہے میں سوچا یا اللہ ایک بیٹا جو ان کا خیال کرتا تھا وہ بیٹا بھی اس طریقے سے موت کی وادیوں سے گزر چکا اب پتا نہیں میں جا کر اس کی اطلاع ان کو دوں گا تو ان کی کیا کیفیت ہوگی اور کیا ان کا حال ہوگا تو فرماتے ہیں کہ میں نے بہت غور کیا اور پھر بہت تمہید باندھ کر کے میں نے ان کو کہا کہ بھئی میں نے آپ کے بچے کو اس حال کے اندر دیکھا اور اس بچے کی پوزیشن میں نے اس طریقے سے دیکھی تو یہ سننے کے بعد انہوں نے ایک سرد آہ بھری اور کہا مولا تیری امانتی تُو نے لے میں ہر حال کے اندر تیرا شکر بجاناتا ہوں اور میں ہر حال میں صبر کرتا ہوں یہ کہہ کر ایک سرد آہ کیجی اور ان کی روپ پر واض ہو گئے حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فیسال پر وہ تابعی اتنے دنوں تک روتے رہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں کہ صرف اس مصیبت کے تذکرے سے ہمارا یہ حال ہو رہا ہے تو جس پر مصیبت پڑی ہوگی اس مصیبت کے باوجود اتنا بڑا جگر کہ اللہ کی شکایت کی بجائے اللہ کا شکم ودا کرتے میں اب پھر دیکھی کیا ہوگا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا ان کی تدفین عمل میں آئی تو ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کونے لوگوں سے لوگ جو ہے ٹوٹ پڑے ان سے ملنے کے لیے جب وہ معذور بزرگ جو تھے جن کا ویسال ہو گیا تو لوگ آئے کوئی چوم رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے تو انہوں نے پوچھا وہ حضرت محمد ابن عبداللہ نے کہ یہ کون ہیں کہا صحابی رسول حضرت ابو قلابہ تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں کچھ دنوں کے بعد حضرت محمد ابن عبداللہ نے حضرت ابو قلابہ کو خواب میں دیکھا تو جنت کے بہاروں کے اندر لطف اٹھا رہے ہیں تو ان سے پوچھا اب توجہ چاہم ہوں ان سے پوچھا کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام آپ کو کیسے عطا فرمایا کہ آپ اس طریقے سے جنت کے محل کے اندر جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں تو فرماتے ہیں کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا اللہ عز و جللہ ارشاد فرماتا ہے سلام ہو اس پر جس نے مسئبت پر صبر کیا اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ آخرت کا ٹھکانہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ والوں کی زبان پر اللہ کی ناشکری نہیں ہوتی تھی وہ ہمیشہ اللہ کا شکر اس بات پر عدا کرتے تھے کہ اگر اس نے مال نہیں دیا تو اس نے ایمان تو دیا ہے اس نے جینے کی توفیق تو عطا فرمائی ہے اس نے عبادت کی توفیق تو عطا فرمائی ہے اس نے رہنے کے لئے گھر تو عطا فرمائی ہے دیکھنے کے لئے آنکھیں تو عطا فرمائی ہے سننے کے لئے کان تو عطا فرمائی ہے یہ ساری نعمتیں جو اللہ عز و جللہ نے عطا فرمائی ہیں یہی کیا کم نعمتیں ہیں اور بن مانگے اس قریم کا کرم ہے میں پانی بھی عطا فرما رہا ہے اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی اے رسول اگرامی وقار صل اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نعمت اس وقت چھین لیتا ہے جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے ناقدری یہ ہے کہ اس کی دیوی نعمت کو اس کے ارشاد کے خلاف استعمال کرنا آج ہماری پوزیشن میں بڑے واضح لفظوں میں کہہ دیتا ہوں شادیوں کا موسم چل رہا ہے نا کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ بہت سارا شادیوں میں کھانا گٹر کے اندر پھینکا جاتا ہے اتنا بچ جاتا ہے اور لوگ بھی پلیٹ کے اندر کھانا لیتے ہیں کھانا اتنا ہوتا ہے لیتے زیادہ ہرز کے اندر اور پھر آدھا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس کو دشٹ بین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے دشٹ بین میں ڈال دیا جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقم المؤمنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنا فرماتی ہیں کہ رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے روٹی کا ایک ٹکڑا نیچے پڑا ہوا تا زمین پر سرکار نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اس ٹکڑے کو اٹھایا صاف کیا پھر حضور نے کھا لیا اور پھر کیا فرمایا وہ سنو کیا فرمایا سنو ارشاد فرماتے ہیں آئیشہ یہ عزت والی چیز ایک بار کسی کے گھر سے چلی جاتی ہے تو پھر پلٹ کر نہیں آتی پلٹ کر دیا جو کھانوں کو پھیک دیا کرتے ہیں جو اسراف کرتے ہیں جو زائی کرتے ہیں جو ویش کرتے ہیں دریں اللہ سے یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر کرنا یہ ہر مسلمان کی ہر انسان کی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں ذمہ داری ہے تو بس یہ چیز آپ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں جب نعمت کی قدر ہوگی اللہ نعمت نہیں چھینے گا اور نعمت کی ناقدری ہوگی اللہ نعمتوں کو چھین لے گا اس کا وعدہ حق ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ تم شکر کروگے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا ٹائم کی قدر کرو اسی طریقے سے سہد کی قدر کرو مال کی قدر کرو اپنے پیوی بچوں کی ماں باپ کی قدر کرو ان ساری چیزوں کی قدر کرو اور اللہ عز وجل کی نعمت مال کی شکل میں ہو تو اس کو ناجائز کاموں میں خرچ مت کرو جائز کاموں میں خرچ کرو سہد کو ٹائم کو سب کو صحیح طریقے سے خرچ کرو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا عجر بھی عطا فرمائے گا اور ان نعمتوں کے اس شکر ادا کرنے پر اللہ راضی بھی ہوگا اور فضل بھی فرمائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں بس آخری بات ارس کر لو ہزار شکر ادا کر لو ہزار شکر پورا دن الحمدللہ پڑھتے رہو اور صد شکر بجالاتے رہو پھر بھی کبھی یہ خیال نہ آئے کہ میں نے اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر لیا کل بروز قیامت ایک بندے کی بارے میں میرا مولا فیصلہ فرمائے گا میرے فضل سے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو اور جس بندے کی بارے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ بندہ بہت بڑا عابد و ظاہر تو جب اللہ فرمائے گا کہ میرے فضل سے اسے جنت میں داخل کر دو تو وہ عرض کرے گا مولا تیرے فضل سے جنت میں تو جا رہا ہوں میری نیکیوں کا بدلہ کیا اور وہ رات بھر عبادت کرنے والا دن بھر روزے رکھنے والا وہ بندہ اپنی نیکی کا معاوضہ اللہ سے مانگے گا عجر مانگے گا مولا میری نیکی کا بدلہ کیا تو اللہ فرمایے گا فریش تو ایک کام کرو اس کی ایک آنکھ نکال گا اور میزان کے ایک پلڑے میں ایک آنکھ کو رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں اس کی زندگی کی ساری نیکیاں رکھ دو جب وزن ہوگا تو آنکھ کی نیمت جو ہے وہ نیکی پر بھاری پڑ جائے گی اللہ فرمایے گا اب میرا عدل اور انصاف یہ ہے کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو اس لیے کہ اس نے میری ایک آنکھ کی نعمت کا بھی شکر صحیح طور پر عدا رہی کیا تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں نے شکر کا حق عدا کر دیا نہیں بس شکر کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ تاکہ اللہ عزبجل راضی ہو جائے ہم اس کے شکر کا حق کیا عدا کر سکیں گے جس نے بن مانگے بہت کچھ ہمیں عطا کر دیا اور پھر یہ جملہ ذہن میں محفوظ کر لو اس نے وہ دیا جو کوئی نہیں دے سکتا آنکھ اس نے دی کوئی نہیں دے سکتا زبان اس نے دی کوئی نہیں دے سکتا تو پھر آپ مجھے بتائیے جو اتنا کچھ ہمیں بن مانگے عطا کیا اس کا شکر ہم کیسے عطا کر سکتے ہیں یہ موضوع بلکل ابھی ابتدائی مرحلوں میں ہے ابھی تو میں نے اس پر جو ہے وہ تو صحیح معنوں میں تفصیلی بہت کچھ اس پر کہنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک ذہن بن سکے آپ کا اور آپ جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس رکھنے کے سلسلے میں اور نعمتوں کو قید کر کے رکھنے کے سلسلے میں باندھ کر رکھنے کے سلسلے میں آپ جو ہے وہ اللہ عزب جلد کا شکر کیسے ادا کریں اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو پھر کبھی انشاءاللہ اللہ عزیم آج یہ مختصف سے گفتگو ہوئی بس ایک حدیث شریف یاد آگئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی نعمتیں وحشی دریندے کی طرح ہیں وحشی دریندہ کسے کہتے ہیں جو جنگل کے اندر جانور ہوتے ہیں بھاگم بھاگی کرنے والے جن کے لئے کوئی پنجرہ نہیں ہوتا ادھر بھاگے ادھر بھاگے دراؤں نہیں جو دریندے ہوتے ہیں شیر یہ سب جو دراؤں ہیں تو جنگل ہی میں رہتے ہیں تو وہ تو ایک پنجرے میں تو نہیں رہتے ہیں جنگل میں رہتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتیں وحشی دریندے کی طرح ہیں تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو یہ بھاگ جائیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن اس کو اگر باندھ کر کے رکھو گے قید کر دو گے تو پھر یہ نہیں بھانگیں گی اور نعمتوں کو قید کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں تم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا وہ نعمتیں قید ہو گئیں اب یہ نعمتیں تم سے نہیں چھینے اللہ تعالی آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و طفیل ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے نماز پڑھنے کے لئے مزید میں نہیں آتے تھے تو مزیدیں بند کر دی گئیں آزان سنکر جواب نہیں دیتے تھے آزان کا معاملہ کیا ہو رہا ہے دیکھتے جاؤ کتنی ناقدری کا کیا انجام ہو رہا ہے قدر کرو قدر کرو اللہ کی نعمتوں کو اگر قدر نہیں کرو گے یہ نعمتیں چھین دی جائیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کا صحیح معلوم قدر کرنے والا بنائیں اور نعمتوں پر شکر کرنے والا بنائیں الحمدللہ 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 وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ آپ سب سے گزاری شہر سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں تحریکی افتواری اجتماع میں تشریف لائے کریں تحریک کے کاموں میں ساتھ دیا کریں تحریک کے قافلوں میں جایا کریں تاکہ آپ کا ایمان بھی مضبوط ہو اعمال بھی مضبوط ہو اور علم بھی وقت جتنا دین کے پیچھے خرچ کریں گے یہی وقت آخرت کے اندر کام آئے گا اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم